بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیم گائز امیدہ آپ حیر حیدیت سے ہوں گے آج ہم بڑی یونیک قسم کی رسپی لے کر آجیں وہ ہے تین طرح کے پراتھے وہ تین طرح کے پراتھے مختلف انداز سے پکیں گے مگر ان کی حاصل بات یہ ہے کہ وہ تندرست سے لے کے بیمار آدمی ہر قسم کے ہر ایج کا آدمی کھا سکتا ہے کھا سکتا ہے کھا سکتا ہے اور اس کی تیاری کے لیے اب ہم چلتے ہیں چلتے جی اب ہم تیاری شروع کر رہے ہیں اور یہ پہلی ٹائپ کی پراتھے ہیں جو بے بلکل پیور وی چھائیے یا اس میں کوئی دوسرا آٹا اور کوئی نمک شامل نہیں ہے یہ وہ پراتھے میں بنانے لگی ہوں جب جیسے ہمارے جیسے بڑے لبوا دل کرتا ہے کہ کھائیں اور ہم اپنی بیماریاں کو جیسے نہیں کھا سکتے تو یہ اس سے ہم اپنا جو ذائقہ ہے اس کا اپنا دلخش کر سکتے ہیں ذائقہ پورا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ چھ 아주 کھلا وہ چچ پوری کر سکتے ہیں یہ میںblock یہ وہ تھڑا تھڑا پانی ڈال کے اس پراتھے کو میں گھنوں گی پراتھا ٹائپ نمبر وون دیکھیں یہ پراتھا گھنگ ہے اور ان کے بعد جو ٹائپ ہے یہ اٹھا مکمل ہوگے اس کو ڈھکے رکھ دیں گے اور ہم دوسری ٹائپ پاکا جاتے ہیں اس میں نارک ماندن رہیم ٹائپ ٹو ہے اس میں آدھا میدہ ہے اور آدھا جو ہے گندم کاتا ہے پیور پول ویٹ لاؤڑ اس میں میں ایک ٹی سپون جائے میں نے آئل ڈالا ہے اور ون فورس اس میں میں نے نمک ڈالا ہے اس کو پہلے میں ہاتھ سے اچھی طرح مکس کر لوں گے دونوں آٹھوں کو بھی اور آئل کو بھی اور نمک کو بھی پھر میں سپائیں ڈالوں گے یہ دوسری ٹائپ کاٹا تیار ہو گیا اور اب ہم اس کو بھی ڈھک کر رکھ دیں گے اور تیسری ٹائپ کاٹا کریں ٹائپ ٹری پراتھا پھر میں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیور میدہ ہے اس میں اور کوئی آٹھا مکس نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ٹو ٹی سپون جو ہے وہ ڈالیں گے آئل یہ آل پرپس نار ہے اور ٹو ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس کے اندر شگر ہم ٹو ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس کے اندر ان چیزوں کو اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے آٹھے کے اندر مکس کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آٹھا میں سب چیزیں اچھی صحیح طرح مکس کر جاتی ہیں آٹھا جو ہے وہ اچھے سے گھن جاتا ہے اور یہ جو میں نے پانے لیا یہ بلکل بلکل ہلکا ہوسا نیم گرم ہے ہماری ٹائپ 3 کے پراتھے کی ڈو تیار ہو گئی ہے اب اسے بھی ہم ڈھک دیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ ہم تینوں جو آٹھے ان کا ویٹ کریں گے اس کے بعد ہم پراتھے بنانے شروع کریں گے اسے ہم نے ڈھک دیا ٹائپ نمبر ون ٹائپ نمبر ٹائپ نمبر ٹی بسم اللہ رقمان الرحیم یہ ٹائپ نمبر ون جو ہاں یہ سٹاٹ ہے اب اس کے پراتھے بنانے گے ٹھیک ہے یہ پیور آدھے کا یہ ہول ویٹہ ہے ٹھیک ہے اب اس کے میں دو پراتھے بناؤں گی اب دونوں کی ٹائپ فرق ہو گے بہت کم اوائل کروں گے بس یہ ہے کہ پراتھے کا شوق پورا ہو جائے یہ ہلس آٹے کا پراتھا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے وہ پہلا جو پراتھا وہ بغیر بھرے بناوں گی اور یہ اس میں ہلکا سا اوائل میں نے ڈال دیا ہے بس دل خوش ہو جائے کہ پراتھا کھایا ہم آپ لوگوں کی صحت کا بھی بہت حیال رکھتے ہیں بلکل دونوں بیڑے بن گئے دونوں بہت حیال روٹے کو پ ہمٹھے اور میں اسے برچ سے آئل لگا ہوں گی تاکہ تھوڑا آئل لگے ٹھیک ہے آج میں اس کو پرچھ لگا ہوں گے آج میں اس سائز پر بھی برچ سے آئل لگا گیا بلکل اتنکے سے اس میں دل کا شوق پورا ہو جائے گا کہ ہی پراتھا کھا گیا ہوں جو لوگ موٹے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ موٹے نہ ہوں اور پراتھا کھا دیں تو یہ ان کے لئے رسک کیے دیکھیں پراتھا تیار ہو گیا ٹائپ ون میں پہلا پراتھا ہوگی ٹائپ ون کا پہلا پراتھا اب ٹائپ ون کا دوسرا پراتھا جس کے اندر میں نے ہلکا سوئل لگایا تھا یہ وہ پراتھا ہے یہ والا کی یہ والا نہیں نہیں وہ تو اس میں تو اوپر لگایا ہے اس کے میں نے اندر بھی ڈالا تھوڑا اچھا اس کے اندر اور ڈالا ہے ہاں ٹائپ ون کا پہلا نمبر دو ٹائپ ون возьدنا جس کے اندر اور پہلا پراتھا پہلا پھلا پراتھا نہیں لگا ہے اس پراتے میں ہم نے اندر بھی آئی لگا ہے اس پراتے دیارہ اس ہے اس پراتے کے لگائے ہوں گا ہے جب گھی زیادہ ہوں گا ہے ہم نے گھی زیادہ ہوں گا ہے ہم جب گھی زیادہ ہوں گا ہے اس کے لئے ہیں اس کے لئے ہیں اس کے لئے ہیں اس کے لئے ہیں اس کے لئے ہم دو پیڑے بنا دیں گے پیٹھا نمبر ایک ہے ہم روٹی بیل لیں گے اس کے لئے ہم اویل لگائیں گے یہ میں نے تیار کر کے رکھ دیئے ہمیں دوسرا پیڑا تیار کر رہی ہے آپ جب بھی کوکنگ کر رہے ہوں دن میں دروش شریف کا وید جائی رکھا کریں اس سے کھانوں میں بھی برکت ہوتی ہے اور آپ کے کھانوں کے ذائقوں میں بھی برکت ہوتی ہے اور ہر کام میں برکت ہوتی ہے سبحان اللہ کہنے سے کھانے کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے سبحان اللہ پڑھتے رہے نا آپ کھانے بناتے ہوئے تو کھانے کے ذائقے میں مزہ آگا جاتا ہے چلیں جے اب یہ اس کو بھی تھوڑا ریسٹ مل گیا تو اب وہ ہمارا تیار ہو گیا یہ میں نے رکھ دیا اب میں اس کی اس کو بنانے کی طرف ہوتی ہوں اب اس کو ہم بھیل لیں گے اچھا پراثی کو بہت زیادہ پتلا نہیں بھیلتے اس کو تھوڑا سا فلوفی رہنے جاتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا تھوڑا اچھا لگتا ہے پھلو پھلو سا آپ کا فلوفی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک رہنے لیتے ہیں ہاں ٹھیک رہنے سے تھوڑا وہ سوفٹ ہو جاتا ہے اور ایک جو چولے کی سپیٹ ہے نا وہ دنمیان سے بھی کم مدب رکھتے ہیں کبھی اس کو تھوڑا سا تبے کو گھرم کرنے کے لیے تیز کر دیتے ہیں اور کبھی کم کیا ہلکی سپیٹ پہ تواہ جو نا وہ کرسپی بنتا ہے وہ ساری پراثہ پراثہ تواہ کرسپی بنا گیا پراثہ کرسپی بنتا ہے پراثہ کرسپی بنتا ہے ہم نے اس کو پراثہ کرسپی بنتا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے پراثہ بن لے ہیں یہ اس پر ذرا ہم گھی جو ہم تھوڑے کھلے ہاتھ سے استعمال کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں پھول بھی نہیں ماشاءاللہ اللہ کبھی شان یہ ذائقیں ہیں جو اللہ نے ہماری مار کے ہاتھ میں دیئے ہیں لو جی ماشاءاللہ ہمارا پڑھتا ہوں اللہ براثہ تیار ہو گیا چکوشے پڑھا چکوشے پڑھا دوسرے پراثہ کی باری آگئی ہیں اس کو بھی ہم بیل لیں گے اس کو زیادہ پاریک نہیں کریں گے یہ ہمارا ٹرائنگل شیپ میں ہیں ہمارا سکیر تھا اب ہم اسے پلٹ دیں گے نہیں اب اس کے ہم پر حل کے ہمارے پر گائی اس کا سے نہیں ماہ جی تسی آئل نہ پچھا نہ چھڑنا ہاں ہمارا فلکہ ہول لگا رہے ہیں چانو کولیسٹرول ڈاونم اے دینا ماشاءاللہ ماما خوشبو ایسی ہے جیسے آپ گندم کی کھیت میں بھاگ رہے ہوں لیکن یہ ہمارا دوسرا پراتھائی بھی تیار ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم جا رہے ہیں تیسرے ٹائپ بنانے کے لئے اس کے لئے یہ میں نے دیسی گھیل ہے یہ 2 ٹی بل سپون ہے اور اس کے اندر میں 2 ٹی سپون جو ہے وہ کان فور ڈالوں گے ڈالوں گے اور 2 ٹی سپون جائیے میں ڈالوں گے اور اس کو میں نے اب اچھی طریقے سے مکس کر لیں بہت کریں میں نے اس پیڑا بڑا بنایا ہے اس کا پیڑا بڑا ہی ہمیں لینا ہے ٹھیک ہے چلیں اب ہم اس کو روٹی کو میں بھیل کے آپ کو دکھاتے ہوں اور یہ میں نے یہاں اچھی طرح سے اول لگا لیا ہے اس کیونکہ میں نے روٹی بڑی کرنی ہے اس لئے میں نے اچھی طرح سے یہ اول لگا لیا ہے چلیں دیکھیں میں نے روٹی کو بھیل کے بڑا کر لیا ہے اور اب یہ یہ میں نے گھی اور کانٹرول دیسی گھی ہاں دیسی گھی اس کو میں اس پر لگاؤں گی کانٹرول ہے اور یہ میدہ ہے اس کے بہت کرسپی بنے گا انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ یہ جو کانٹرول ڈالائے سے پر ساپس میں چپکیں گے لیدہ لیدہ رہیں گے اور ہم میں اس کے اوپر تھوڑا سا خوش کاٹھڑا لیدہ رہیں گے اب میں اسے چھوڑی سے اس میں نشان لوا لوں گے ہاں کی میں نے نشان لگا لیے اب میں اس کی یہ اٹھاؤں گی پرت اور اس کو ایسے اس کو ہم فولڈ کریں گے دوسری پیڑے کی جو پرت ہیں ان کو بنائیں پیڑا بنائیں دیکھیں جی میں اس کو بڑا کر رہی ہی ہاتھ کی مدد سے دیکھیں جی یہ پورا دکھاؤ گی جی میں اس کے اوپر ہم یہ جو ہم نے مکسر بنایا یہ لگائیں گے مکسر میں کیا کیا چیز میں نے میں مکسر میں کیا جی میں کیا پراتے کی مکسر میں کیا چیز میں کیا چیز میں نے کیا چیز میں کیا چیز میں بھی چیز میں اپنے پیڑے کی پیڑے کی لچھے راہ بنانے کے لئے جتنا اس میں جتنے آپ نشان دیں گے اپنے زیادہ کر لیں گے اپنے سپریشن کر لیں گے ایک لائن سے دوسری لائن میں تاکہ جتنے زیادہ آپ سپریشن کریں گے گے اپنے زیادہ لچھے بنیں گے اس کے آپ اس کو پیزر گٹر سے بھی کر سکتے ہیں اس سے اور زیادہ اچھے طریقے سے ہو جائیں گے ہم نے اپنے براتے میں گیٹس کر دیا اور اب ہم اس کو کیا کریں گے اٹھائیں گے وہاں ماما کیا نہیں نہیں ٹکنیکس لے کر آپ ہوتی ہیں انشاءاللہ اس کے لچھے مادشے بنیں گے اس میں لائے پانڈرنگ دیکھیں یہ سارا سمیڈ لیا میں نے اور اب اس کو میں جو ہم نے اس کا پیڑا بنا ہوں گے اس کو ہرنا ہم نے ایسے سے لکھا گیا ماما مجھو یہ سٹائل پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کیسے بنائیں گے اس کو ایسے بنائیں گے ٹھیک ہے کہ اب پراتھا بناتے ہیں جو پہلی پیڑا ہم نے بنا گیا تھا یہ دیکھیں میری ماما اپنے ہاتھ کی متبرک ہاتھ کی مدد سے اسے بڑا کریں گے ہاں اس کو دیلنے سے نہیں کرنا ہم نے ہاتھ سے ہی ارسا ارسا کرنا ہے پولے 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 جیسے ہم نے لچے بنایا ہے وہ جو ہے نا جو ہے وہ تائم رہے ہیں چلیں اب ہمیں سے ڈالتے ہیں اچھا یہ جو پراتھا ہے نا یہ چھوٹا ہی بنے گا کیوں کہ پھر اس کے اگر ہم نے اس کو زیادہ وہ دبایا تو یہ لچے ختم ہو جائیں گے یا گھر آپ پولے پولے رکھ رہے ہیں اب ہم اس سے پلٹ رہے ہیں یہ رکھیں ہم نے اسے پلٹ دیا یہ یہ گھی لگا رہے ہیں ہم اس کے پر یہ گھی لگا دیا اب ہم نے اس کی دوسری سائٹ پلٹ دیا اور ہم ان سائٹ پر بھی یہ گھی لگیں گے جو چولے کی اس پیجر میں کافی ہلکی رکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ موٹا ہے اس کو اندر تک پکنا ہے تو اس کو ہلکی آپ پہ ہی پکنا ہے ایسے موٹے لوگوں نے کھانا ہے دیکھیں جی گائز کتنا اچھا ماشاءاللہ صورت پر تو ہدا پراتا تیار ہو گیا ہے میں تو سے کھانے جا رہا ہوں نیاری کے ساتھ ہے آپ بھی اپنی نیاری تیار کر لیں ہم بزار سے لے لیں ہم بکھائیں اس کے اور یہ بنا کے ٹائپ 3 کا پراتھا نمہر 2 اس کو ان پروگریس خاص سے اس کو ہم نے کرنا ہے اس کو ہم نے بیلنو لگا نا لیکن اس کے ساری جو لچھے نا وہ ختم ہو جائیں گے احتیاس سے ہم جانا اس کو اس پراتھ دیں گے ہم نے اس کو پلٹ دیا پلٹ 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 اس نے پلٹ دیا اب اسے ہمیں گھی لگاتے جائیں گے پلٹ مجھے دلوی سے اس کی پرت جائے نوہ نکلے ہوئے واؤ 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 ماشاءاللہ کیا زبدس پراتا تیار ہوئے اس کی پرتیں دیکھیں آپ ایک کے بعد ایک پرت نکلتی جا رہی گیا ماشاءاللہ میری نہاڈی تیار ہے میں اس کے ساتھ کھوں گا مزے لے 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 کے خوب کی اس کے در سمالوں بلکل اس کو میں نے خواب کی اس پر چلے گا بنا بلکل اس پر چلے گا موٹا تھا وہ در سے کچھا رہا جاتا نہیں لیں جی یہ تیسری ٹائپ کے پراتے ہیں ٹائپ نمبر ٹائپ نمبر ٹری پراتہ نمبر وان پراتہ نمبر ٹو اس کی نیچے والا اس کی کم پڑھتے ہیں اوپر اس کی بہت زیادہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے جہاں ہماری تیسری مشین آگئی ہے اور وہ آپ کو بتائے گا کہ اب کیسے لگیں اس کو یہ پراتھے گاً ہماری بتانے گا ہے نمبر بہت چلے ٹائپ نمبر ٹائپ نمبر ٹائپ نمبر ٹائپ مالت سات��를 استخدام گیا سارا کھانے کو نہیں کہا تھوڑے تھوڑے میرے بلنا بڑے گا آپ کو موکا ملاوے کھانے پراتے جلدی ا Vera ڈیوس کھانا لڑے گھنٹ Ha 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 ڈیوس chill ڈیوس کریں آل کے ساتھ گھی اور وہ بھی ہے نمک اور چینی بھی ہے اس کا تیسٹ بھی بڑا اچھا بنا ہے یہ اتنے مسے کا بنا ہے ٹائپ نمبر 3 کہ آپ یقین مانے میں دل جانے کچھے کھا وہ ہے اس سابر دکھا جب سالن کے بغیرے سالن کے بغیرے سالن کے بغیرے ٹھیک ہے آپ ہی کئی مثالالام آپ ہی خدا دنے اس کا ترکنا ہے اور آپ کو مزا کون کریں ٹائپ نک Margaret تطنا� لے اس نے اپنے د gin کارiantes دار ہی ٹائپoh ترکیں آپ کو بھی چکار دے رکھنے ہی ٹائپ آیا μαگرے مانے�� مرے اور مباشر کی طرف طرف سے آپ کو دہر ہے دوائیں آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیں آمین اب بریان میں نحن لائیں پس الطاحتکرم میں نہیں بگا اس کی prominentینابا ایسا ویشتر ہے ایسا ویشتر ہے پیشتر ہے پیشتر ہے سلام اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ